نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا ہندی نولی شو میں تو دوستوں چین سے ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آئی ہے جس نے سبھی کی نیندیں اڑا کر رکھ دی ہیں چین نے بھارت کے خلاف ایک ایسا ہتیار تینات کر دیا ہے جس سے کہ بھارت کی راشتے شرکشہ کو سیدھا سیدھا خطرہ ہے دراصل خبر نکل کر سامنے یہ آئی ہے کہ چین نے بھارت سے سٹیوی سیما کے قریب اپنے ایک ائر بیس پر پرمانو ہتیار تینات کر دیا ہے پرمانو ہتیار اسے لیس میسائلے ڈونگ فینگ سریز کی میسائلے تینات کر دیا ہے یعنی کی چین بھارت اور چین کے بھی جو بیواد چل رہا ہے اسے ایک نیکسٹ لیول پر سے لے گیا ہے اچھی تمستر پر لے جا چکا ہے اور میں آپ کو اس ویڈیو میں سارے ریٹیل دینے والا ہوں سارے جو انڈین آؤٹلیٹس تھے انڈین جو میڈیا تھی انہوں نے جو چھاپا اس کے بارے میں وہ بھی آپ کو دکھانے والا ہوتا ہے میرے ساتھ اس ویڈیو میں اب بنے رہے گا چلے اس تو ویڈیو کم شروع کر لیتے ہیں تو دوستو جیسے کی کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چین نے بھارت سے سرٹیوی سیما کے قریب اور شنجیان میں ان کا ایک میجر بیس ہے کیونکہ چین کے بھارت کے خلاف صرف دو ہی بیس ہیں جو مطلب کی ائر بیسز ہیں ایک تو ہے طبط میں اور دوسرا ہے شنجیان میں تو میں نے کل آپ کو خبر دی تھی کہ چین نے بھارت سے سرٹیوی سیما کے قریب جو شنجیان والا بیس ہے وہاں پر ایچ سکس بومبر تینات کر دیئے ہیں اور ایچ سکس بومبر ہیوی بومبرز ہوتے ہیں یہ کوئی نورول بومبرز نہیں ہوتے لیکن آج ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آئی ہے جس نے سبھی کے ہوسٹ اڑا دیئے دراصل جو کچھ سیٹلائٹس ایمیج آ رہی تھی وہاں سے ان سیٹلائٹ ایمیج میں یہ بھی کھلا سا ہوا ہے کہ وہاں پر کچھ کیوبز ہیں اور جب امریکی ویگیانکوں نے ان کیوبز کو دھیان سے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ جو چین کی ڈانگ فینگ 26-21 ٹائپ کی جو مسائلیں ہیں انہیں تینات کر رکھا ہے چین نے اور یہ آپ کو بتا دو کہ یہ مسائلیں پرمانو یکت ہوتی ہیں ڈانگ فینگ سریز کی 26-21 مسائلز اور ان کی تیناتی نے بھارت کو یقین مانے کی بہت زیادہ ناراض کر دیا ہے اور ناراض ہونا جائز بھی ہے کیونکہ یہ مسائلیں اور یہ پرمانو یکتیار بھارت کے لیے سیدھا سیدھا بھارت کی راشتر سرکشہ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور آپ کو بتا دو کہ کیوبز کیا ہوتے ہیں تو دیکھئے جب بھی کوئی مسائلیں لونچ ہوتی ہیں کوئی گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ مسائلیں ہوتی ہیں یعنی کہ گراؤنڈ سے لونچ ہو کر گراؤنڈ پر اٹیک کرتی ہیں تو انہیں جمین کے اندر کچھ کیوبز بنائے جاتے ہیں انہیں جمین سے لونچ کر جاتے ہیں تو ان کے کیوبز ہوتے ہیں اور اسی سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ کچھ دیش کے پاس کچھ ٹائپ کی مسائلیں کہاں پر تیناف ہوتی ہیں اور ان کا پتہ لگا جاتا ہے سپائنگ سیٹلائٹ سے یعنی کہ جو جاسوسی سیٹلائٹ ہوتی ہیں جو بلکل مایکرو لیول پر جاسوسی کرتی ہیں انہی سے ان کا پتہ لگا جا سکتا ہے اور امریکہ پاس آج کی تاریخ میں ایسی بہت سائل سیٹلائٹس ہیں انہوں نے ایمیج جاری کی ہے بقائدہ اور یہ دکھایا ہے کہ یہ کیوبز کہاں کہاں پر ہے تو شنجیان میں جو ان کا بیس ہے وہاں پر یہ کیوبز تھی حالانکہ ابھی ٹھیک تھی کہ یہ پتہ لگانے میں ابھی سمیہ لگے گا کہ کتنے مسائلیں ہیں لیکن آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک پروانوں مسائل ہی کافی زیادہ تباہی مچا سکتی ہے اور آپ کو بتا دوں کی چین کے اور زیادہ ہجیاروں کے بارے میں بھی میں برائی کرتا ہوں لیکن ڈونگ فینک سیریز کی جو چینی مسائل ہیں واقعے میں ہمیں تھوڑا سیریسلی لینا چاہیے کیونکہ وہ کافی حد تک روسی ٹیکنلوجی پر بنی ہوئی ہے اور روسی ٹیکنلوجی ایک بھروسے من ٹیکنلوجی مانی جاتی ہے کافی حد تک تو یعنی کی بھارت کو اسے بہت زیادہ سیریسلی لینا ہوگا اور اس کا ریٹیلیشن بھی جلدی سے جلدی چین کو دینا ہوگا جلدی سے جلدی اس کا جواب بھی چین کو دینا ہوگا تو میں آپ کو اس پر ساری ریٹیل اور ساری اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا آپ چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ آپ آنے والی میری ویڈیو میس نہ کر پائیں فیلال اس سوڈیو میں اتنی اپ ڈیٹ تھی جیسے ہی مجھے اس پروڑٹ ملے گی میں آپ کو سوچیت کرتا رہوں گا میں آپ کو سوچیت کرتا رہوں گا